میں موجود ہوں آزاد کشمیر کی سب سے حسین وادی، وادی نیلم میں یہ وادی اپنے نام کی طرح حبصورت ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس وادی کو پوری دنیا کے سیاہوں کے لیے زمین پر ایک جنت بنا دیا ہے بلکھتا دریائے نیلم، تھنڈے اور صاف پانی کے بڑے بڑے چشمیں، جنگلات، سرسف میدان اور پہاڑ، برف پوش چوٹیاں اور دنیا کی حبصورت ترین جھیلیں، وادی نیلم کی حبصورتی کا راز ہیں تو آج ہم ڈسکور کریں گے، وادی نیلم آزاد کشمیر کی وادی نیلم، قدرتی خوبصورتیوں کا ایسا گلدستہ ہے جو مقامی اور بین الاقوامی سیاہوں کے لیے جہان حیرت سے کم نہیں مزفر آباد سے پنتالیس کلومیٹر کے فاسدے پر واقع یہ وادی، مختلف پرکشش، سیاہتی مقامات پر مشتمل ہے جن میں کیرن، شاردہ، کیل، ارنگ کیل، شاؤنٹر ویلی اور تاؤ برد، وادی نیلم کی مشہور وادیاں ہیں وادی نیلم جھیلوں اور جھڑنوں کی وادی ہے یہاں موجود رتی گھلی جھیل، وادی نیلم کی خوبصورت ترین جھیلوں میں سے ایک ہے سنگلاخ چٹانوں اور گلیشیرز میں گری یہ جھیل کسی چشمہ حیات کا منظر پیش کرتی ہے وادی نیلم میں واقع کنڈل شاہی کے پہاڑی، ناہموار علاقہ میں واقع اس کے ہرے برے اور ہموار میدان پہاڑوں کے دامن میں بچھائی گئی سبز چادر کا منظر پیش کرتی ہیں بابون میڈوز کے نام سے مشہور قدرت کا یہ شاہکار کئی گھنٹوں کی تھکاوٹ کو نظر انداز کر کے مظاہر فطرت کے خسن کو دوبالہ کر دیتا ہے خوبصورت لینڈسکیپ، سرسبز اترا اور بلندوں بالا پہاڑوں میں گری شاہنٹر ویلی، وادی نیلم کی دور دراز وادیوں میں سے ایک ہے یہ وادی سیاہتی حوالوں سے خاص اہمیت کی حامل ہے وادی نیلم کی دیگر جھیلوں کی طرح یہاں موجود شاہنٹر جھیل بھی قدرت کی بیش بہا فیازی کا مو بولتا ثبوت ہے سیاہوں کی نظروں سے اوجل شاہنٹر ویلی میں واقع شاہنٹر میڈوز کو ڈسکور کرنے کے لیے ٹیم ڈسکور پاکستان نے پہاڑوں پر ہائیکنگ کا فیصلہ کیا اور تقریباً آٹھ گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد جو نظارہ دیکھا وہ کسی دیو مالائی کہانی کا منظر پیش کرتا ہے پرسکون سرسبز یہ خوبصورت میدان حلا میں مولک کسی شاہی تخت جیسا ہے جس کے اطراف کا منظر بھی دیکھ کر جنت کا گماہ ہوتا ہے ازاد کشمیر کی وادی نیلم خوابوں کی سرزمین ہے یہاں ہر قدم پر اور ہر طرف آپ کو قدرت کا آرٹ ورک نظر آتا ہے ایک ایسا سہر ہے اس وادی میں کہ آپ دنیاوی فکروں سے آزاد ہو جاتے ہیں I am sure وادی نیلم میں ایسے ایسے نظارے ہیں جو سیاہوں کے اور آپ کے منتظر ہیں I hope you are going to see this heaven on earth very soon Till then keep watching discover پاکستان سب سے پیارا پاکستان